دوستو کہتے ہیں کہ اگر کسی ایکزام کے پیٹرن کو یا کسی ایکزام کے لیبل کو اگر سمجھنا ہے تو آپ بس اتنا دیکھ لو کہ پریویس ایئر میں اس ایکزام کا لیبل کیا رہا تھا اور کن کن ٹوپک سے کوشن پوچھے گئے تھے تو اگر آپ لوگ بھی سی بی ٹی ون کی تیاری کر رہے ہو آر آر بھی جائی کی تو آج میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں سی بی ٹی ون میں کس کس ٹوپک سے کوشن پوچھے گئے تھے وہ کون کون سے ٹوپک سٹے جس میں جنرل اویرنیس اور آپ لوگ کے جنرل سائنس کے ماتمیٹکس کے ریزننگ کے ٹوپک سے کوشن بنے تھے اگر آپ اتنا بھی کر لیتے ہو تو آپ لوگ کو ایک بہتر آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگ کو سی بی ٹی ون کی تیاری کرنے کا تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں گے یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنا ایکزام پیٹرن کی بات کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کے یہاں پہ دو ایکزام ہونے والے ہیں ایک بھٹی ون ہونے والا ہے بھٹی ون ہونے والا ہے اور جو آپ لوگ کا دوکومینٹز ویریفیکیشن ہوگا فا殡نل سیلیکسن کے لئے یہاں پر آپ لوگ کر nog navy one جو ہے وہ worksckscreening nécr کا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی مارکس آپ لوگ کے آنٹ نہیں ہوتے ہیں اس کے بھٹی ون جو ہوگا آپ لوگ کا جس سے آپ لوگ کی میریٹ بننے والی ہے اور بھٹی و یا پر آپ لوگ کا mcq b... ورنے والا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بات کریں CBT بن کی تو آپ لوگ کا یہ 100 questions آنے والے ہیں یہاں پر آپ لوگ کے اور یہاں پر جو ہے آپ لوگ کے 100 marks کا یہ آپ لوگ کا ہونے والا ہے جس کے لئے آپ لوگ کو یہاں پر 90 minutes کا time ملنے والا ہے تو یہ 100 questions کیسے کیسے آئیں گے تو mathematics کے آپ لوگ کے 30 questions رہیں گے 30 marks کے general intelligence and reasoning کے 25 questions رہیں گے آپ لوگ کے یہاں پر 25 marks کے رہنے والے ہیں general awareness کی بات کریں تو صرف اور صرف 15 questions رہیں گے آپ لوگ کے 15 marks کے وہاں پر general science کی بات کریں تو 30 questions ہوں گے آپ لوگ کے 30 marks کے اور جو total آپ لوگ کے 100 questions ہوں گے وہ آپ لوگ کے 100 marks کے ہوں گے اور یہاں پر جو time ملنے والا آپ لوگ کو یہاں پر 90 minutes کا time آپ لوگ کو یہاں پر ملنے والا ہے ایک بار slayvers کی بات کر لیتے ہیں پھر یہاں پر topics کی بات کریں گے کہ کن کے topics آپ لوگ کے questions پوچھے گئے تھے دیکھو یہاں پر slayvers میں اگر ہم لوگ بات کریں mathematics کی اور reasoning کی تو جتنے topics دیئے ہوئے ہیں صرف آپ لوگ کو یہی topics پڑھنے سے زیادہ آپ لوگ کو نہیں کرنا کوئی کیا رہا ہے سر میں cgl کے topics touch کروں گیا اس label کے question کروں گیا تو بھائی نہیں کرنا ہے بہت basic آپ لوگ کو question کرنے 12th label کا جو آپ لوگ کا exam رہتا ہے آپ chsl کے question لگا سکتے ہو آپ mts کے ssc والے جو questions ہیں وہ لگا سکتے ہو آپ لوگ کو زیادہ question نہیں لگانے railway کے previous year کے question practice کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کرنے بس آپ لوگ topic دیکھ لو کس کس topic سے آپ لوگ کو question پڑھنے number system سے question کرنے board mass سے کرنے decimal سے question آپ لوگ کو کرنے friction سے question کرنے scf lcm سے question کرنے ratio and proportion important ہے سبھی chapter کی backbone مانا جاتا ہے percentage سے mensuration سے question آئیں گے time and work ہو گیا time and distance ہو گیا si and ci ہو گیا profit and loss ہو گیا algebra advance math یہاں پہ پوچھا جاتا ہے mensuration یہاں پہ آگئی algebra یہاں پہ آگئی geometry یہاں پہ آگئی trigonometry آپ لوگ کی یہاں پہ آگئی elementary statics بھی یہاں سے پوچھی جاتی ہے آپ لوگ کی ٹھیک ہے square roots آپ لوگ کے پوچھے جاتے ہیں age calculation والے questions last year بھی آئے تھے ٹھیک ہے اس بار بھی آئیں گے آپ لوگ کے مطلب last جب exam ہوا تھا calendar and clock reasoning کا topic ہے آپ لوگ کا ٹھیک ہے اس سے بھی question پوچھے جاتے ہیں pi and system سے بھی question پوچھے جاتے ہیں تو یہ topic ہے جو آپ لوگ کو کرنے ہی کرنے general intelligence and reasoning کی بات کریں ہم لوگ جو ہمارے analogy سے question مانیں گے alphabetical and number series جو ہوتی اس سے بھی question مانیں گے coding and decoding سے بھی question مانیں گے mathematical operation ہو گیا relation ہو گیا جو آپ لوگ کے blood relation ہوتا ہے slosm ہو گیا jumbling ہو گئی when diagram ہو گیا data interpretation ہو گیا and sufficiency dii والے جو question ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور conclusion and decision making سے question مانیں گے آپ لوگ کے کتھانے نشکرس والے جو ہوتے ہیں آپ لوگ کے similarities and differences پہ بھی question مانیں گے analytical reasoning آپ لوگ کی رہنے والی classification جس میں odd one out find کرنا ہوتا ہے direction and statement والے question رہیں گے argument and assumptions والے question بھی آپ لوگ کے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ questions آپ لوگ یہ topic ہیں آپ لوگ کے جو رہنے والے ہیں اب دیکھو main چیز آتی ہے آپ لوگ کی journal awareness اور general science میں یہاں پر انہوں نے صرف journal awareness میں پوری یہاں پر آپ لوگ current affair لگ دی یہاں پر پوری indian geography لگ دی یہاں پر cultural history آپ لوگ کی لگ دی freedom struggle آپ لوگ لگ دیا polity آپ لوگ لگ دی environmental آپ لوگ کے issues یہاں پہ جو india میں concern ہے وہ لگ دی ہیں ٹھیک ہے worldwide بھی یہاں پہ consider کرے گئے sports آپ لوگ کا general scientific and technological development وہ بھی یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں تو یہاں پہ اتنے سارے topic لگ دی گئے اب یہ اتنے wide ہے لیکن ان میں سے پڑھنا کیا ہے ان کے بارے میں آپ لوگ بتانے والا ہوں تو بہت محنت لگی topics کو نکالنے میں کون 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 topics ہیں اگر video آپ لوگ اچھی لگے اور آپ لوگ کو لگے گئے ہاں واقعی جو topic ہیں آپ لوگ پوچھے گئے تو آپ لوگ ویڈیو کو جرور like کیجئے physics chemistry biology life science کے نام سے 10 standard cbs 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 پوچھے جائیں یہاں آپ دیکھ لو current affair آپ 6 12 months پچھلا پڑھنا ہے ठीक آپ مان کے چلو 2024 میں آپ لوگ نومبر میں exam ہو نا ہے تو آپ یہ مان کے چلو آپ لوگ جو 6 months تک آپ current affair کر سکتے وہ بہت important important national اور international events ہوئے ہیں تو وہ دیکھنے آپ کو awards ملا ہے وہ دیکھنا ہے sports field سے related آپ current affair پڑھنے ہے اور important scheme ہے صرف وہ پڑھنے یہ 4 topic آپ کو پڑھنے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا current affair بہت wide ہے میں پھر سے یہ topic جو بتائیں صرف یہ کرنے indian history میں بہت کچھ پڑھنے کے لئے لیکن آپ کو ensign medieval modern یہاں پہ تینوں لکھے میں لیکن آپ کو focus کرنا ہے freedom struggle جو freedom struggle ہے یعنی جو آپ modern history والا part ہے وہ آپ جیادہ پڑھنا ہے اس میں سے بھی آپ مہاتما گاندی بھگت سنگھ اور جوال لال نیرو یہ جو آپ لوگ freedom fighter جو leader continent کے بارے میں جانکاری لے لینا oceans کے بارے میں کون سا ocean کیسے کچھ important cities ہیں کس river کی site میں بسی ہوئی ہیں وہ آپ لوگ کو لے لینا اور جو graphical features تھوڑھا دیکھ لینا locations کے دو country کے بیچ میں کون line آپ لوگ ہوتی constitutional abitment وہ تھوڑا بہت دیکھ لینا ورنہ آپ لوگ کو ان سے زیادہ نہیں پڑھ نا ہے دھیان رکھنا میں آپ کو پھر سے بول رہا ہوں کیونکہ یہاں لاشٹ ٹائم جب اگزام ہوا تھا تو اس میں انڈین ریلوے سے کوشن پوچھے گئے تھے آپ لوگ کے تو یاد رکھنا جو ہسٹری انڈین ریلوے کی وہ دیکھ لینا ریسنٹ ڈیولپ مینٹ دیکھ لینا اور امپوٹن پروجیکٹ دیکھ لینا ریلوے کے کیونکہ یہاں سے ہر اگزام میں ایک کوشن فریم ہوا تھا تو بہت زیادہ نہیں پڑھنا بس ہم پتا ہو چاہیے کہ پڑھنا کیا ہے تو چیز میں آپ بتا رہا ہوں کہ پڑھنا کیا ہے آپ کو اس کے سائنس and تیکنولوزی میں آپ لوگ سے بات کروں تو سائنس and تیکنولوزی میں آپ لوگ ریسین جو آپ لوگ کی ڈبلبلپمنٹ سوئے ہیں اس رو کے کوئی پروجیکٹ سے سپیس میسن کوئی لائک چندریان تھا ایمپورٹن انوین سن ڈسکوریز ہیں وہ آپ لوگ کو پتاؤون چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگ کو سائنس میں بھی کاؤن ہو جاتا ہے تو سائنس and technology یہ سے آپ لوگ کوشن پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے جنرل سائنس کی کیونکہ جنرل سائنس لکھ دی آپ جنرل سائنس بھی اپنے اپنے ٹھیک ٹھاک ہے تو کون کون سو topics آپ لوگ کر نی کر نی تو دیکھو physics کی بات کر لیتے ہیں جیسے انہوں نے بولا کہ 10th standard کا کرنا ہے 10th 9th دونوں کا کرنا ہے तो اس میں low of motion کرنا work energy and power heat and thermodynamics and magnetism light sound and optics یہ سب ہم پڑھنا physics physics میں یہ وہ topic ہیں جو کر نہیں کر نے اگر آپ previous year questions لگا گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ سے questions آپ لوگ پوچھے گئے سب chemistry کی and its compounds یہ بہت سارے questions پوچھے گئے تھے alkene alkine saturated unsaturated hydrocarbon ان سے related اور کچھ ایسے hydrocarbons ہوتے ہیں جن کا ہمارا daily life میں use ہوتا ہے تو یہ دو topic اور ریڈ اون کر لینا آپ لوگ periodic table carbon and its compound یہ بہت important ہے اس کے بعد biology ہم لوگ بات کریں human physiology digestive respiratory circulatory system بہت important ہے یہ پڑھنا ہیں بہت سارے system لیکن یہ 3 ہیں جو آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی بھی حالت میں بلانٹ biology کی بات کریں آپ لوگ photosynthesis ریپروڈکشن ہو گیا یہ آپ کو پتہ ہے disease اور nutrition again very very important بہت سارے topics ایسے پوچھے گئے تھے کس vitamin کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے کس nutrients کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے وہ سب آپ کو پڑھنا ہے environmental science کی ہم لوگ بات کریں environmental science جو آپ لوگ یہاں سے بھی ایک question دیکھ نہیں ملے گا لیکن paper 2 کے لئے ہے especially topic آپ لوگ pollution ecosystem biodiversity and conservation ٹھیک تو یہ وہ topics تھے آپ لوگ کے بہت منظر سے میں نے ایک questions کو دیکھا کھا 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 سی questions پوچھے گئے سب آپ لوگ کے last year estimation and costing ہے تو اس کے کس topic سے question پوچھے گئے تھے تو ایسی video series میں آپ لوگ لے کر آنے والا ہوں railway کے لیے تو ویڈیو